خان کا ڈھوگرا خان کا ڈھوگرا میں منشیات فروشوں نے بلکل جس کو کہنا چاہیے نہ کہ انی مچائی ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پر جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ منشیات جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اور پولیس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی جائے اور آپریشن جو ہے وہ بھی ہو رہے ہیں سات سو کلو جو ہے منشیات پکڑی گئی ہے اور ایک سو لیٹر شراب جو ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے ہمارے نمائند مدتر بھٹی اس وقت خان کا ڈھوگرا میں ہمیں مزید تفصیلات سے آگا کریں گے جی بالکل اس وقت میں ہمارے کامیت آنے میں خان کا ڈھوگرا میں موجود ہوں یہاں پر جناب نئے ایسی اچو صاحب آئے ہیں محبوب سرور صاحب انہوں نے آتے ہی منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈون شروع کر دیا ہے ان کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈون شروع کیا ہے ان کو بھاری مقدار میں منشیات اور شراب ابھی پرامت کر لیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈون کرتے ہیں تو ان کو کنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اب تک انہوں نے ایک ماہ میں کتنی منشیات پکڑیا اور کتنی شراب کی بہتلیں پڑی ہیں اسلام علیکم جی محبوب صاحب آپ بتائیں یہ جو آپ انہیں منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈون کیا ہے یہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے آپ کو کوئی نہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ نے ابھی تک کتنی منشیات پکڑیا اور شراب کی بہتلیں پڑی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ منشیات ایک معاشرتی ایسی برائی ہے جو کہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے اور گھروں کے جوان بچے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور اس پہ ہمارے ڈی پیو صاحب اور آر پیو صاحب اور افسران بالا تمام نے ہی اس پر فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک معاشرتی ایسی بیماری ہے ایسی برائی ہے جس سے دوسرے جرائیم بھی جنم لیتے ہیں جو نشہ کرتا ہے پھر وہ نشہ کو پورا کرنے کے لیے چوریاں بھی کرتا ہے اور دوسرے اسی طرح کے دیگر جرائیم بھی کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خاص ہدایت پہ ہم ڈی پیو صاحب کی ہدایت پہ سخت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں سخت ایکشن لے رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ ماہ میں ہم نے تقریباً دس تقریباً جو منشیات فروش ہیں ان کو جیل میں بھیجے جن میں پھنی کالی سائی اور دیما وغیرہ کافی مشہور منشیات فروش تھے جن کو ہم نے جیل بھیجے ان کے خلاف مقدمات درج کی ہیں تو اس دوران ہم نے تقریباً ساڑھے سات کلو کے قریب جو ہے وہ منشیات چرس وغیرہ پکڑی ہے سو لیٹر شراب ہے یہ پچھلے ہمارے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے سارا بہت شکریہ مدسر علی بھٹی ہمیں خان کا ڈوکرا کی صورتحال سے آگا کر رہے تھے جہاں منشیات کے خلاف جو ہے اور منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے بڑے سخت اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور کئی کو جیل جو ہے وہ بھی بھیج دیا گیا ہے